اسلام علیکم مناظرین آل نیوز اوفیشل میں خوش حمدید حماس کی اسرائیل کے خلاف کامیابیوں کے پیچھے پاک فوج ہے پاکستان کے نصر مزیل اسرائیل کے پرخشے اڑانے کے لیے حماس کے حوالے کر دی گے یہ بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے بڑی خبر ہے اس کے بارے میں ابھی ہم تفصیل سے بات کریں گے دو اہم بڑی خبریں سامنے آ چکے ہیں جن کے بارے میں میں ابھی آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گا تو محترم ناظرین حماس کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے اسلامی ملکوں نے ہاتھ آگے کر دیا ہے سب سے پہلے ایران نے حماس کو اپنے جدید مزیل فراہم کرنے کا بقیدہ اعلان کر دیا ہے ایران اس وقت وہ ملک بن چکا جو بینہ کسی خوف کے برائے راست حزباللہ اور حماس کو ہتھیاروں کی فراہم ہی کر رہا ہے اگرچہ پاکستان اور ترکی نے بھی کچھ ہتھیار ان دونوں تنظیموں کو فراہم کی ہیں مگر پاکستان اور ترکی کی جانب سے انہیں خفیہ رکھا گیا ہے اب جو دو اہم بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ حماس کو اسرائیل کے خلاف لڑنے کی ٹریننگ پاک فوج دے رہی ہے اور پاکستان نے اپنے نصر مزیل بھی غزہ پہنچا دیا اس حوالے سے مشہور صحافی امجد ایوب مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک فوج کئی مرتبہ حماس کو ٹریننگ دینے کے غرض سے غزہ جا چکیا اب جو حماس کی جانب سے بڑی پلاننگ کے ساتھ اسرائیل پر راکٹ پر راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں ان کے پیجے پاک فوج کا ہاتھ ہے مطلب ہے کہ پاکستان کی ٹریننگ کی بدولت حماس کی جیت ممکن ہو پای اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ہر طرح لاشوں کے امبار لگ چکے ہیں اسرائیل تحس نحس تقریباً ہو چکا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ کہاں سے یہ مزیل آرہے ہیں کس طرح دو سو پچاس کلومیٹر رینج والے راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں جبکہ پہلے حماس کے پاس پچاس سے ساٹھ میٹر رینج کے صرف راکٹ فائر تھے جو فائر کیے جاتے تھے صرف پچاس سے ساٹھ میٹر تک وہ مار کرتے تھے اب دو سو پچاس کلومیٹر یہاں تک پہنچ چکا ہے حماس اور یہ مزیل اس کو کس نے فرام کی ہے کس نے ان کو ٹریننگ دیئے اس ساری باتیں تقریباً واضح موسیقی